ان دس دنوں میں ہم روزہ رکھیں دس دنوں مطلب نو دنوں میں کیونکہ جو قربانی کا دن ہے اس میں تو روزہ نہیں ہے اس میں تو ہم کو قربانی کا گوشت آنا ہے اس سے پہلے کے جو نو دن ہیں ان پورے نو دنوں میں اگر ہم روزہ رکھیں تو بہتر ہے چنانچہ سن ابی دعوت کی حدیث ہے حدیث امد 2437 امباز ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج تحراز سے مروی یہ کہتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تیس از الحجہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذل حجہ کے نو دنوں کا روزہ رکھتے تھے یعنی شروع کے نو دنوں کا روزہ رکھتے تھے و یوم آشورہ آشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے و سلاسة ایامی من کل شہر اور ہر مہینے کے تین دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور اسی طرح سے جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے تو اس میں جو تیس از ذل حجہ ہے کہ نو دنوں کا روزہ رکھتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ذلہج کے پہلے اشرے کے نو دنوں کا روزہ رکھنا بھی مسنون ہے یہ بھی ایک عمل ہے یہ عمل بھی ہمیں انجام دینا چاہیے لیکن یہ واجب نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے اگر کسی سے ہو سکے تو اس کو کرنا چاہیے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن